ابودھابی کے کراؤن پرنس ہندوستان کی آترہ پر ہے یہ آترہ کتنی خاص ہوگی اور اسے دونوں دیشوں کی بیچ کی رشتے کو کتنی گرمہت ملے گی اس پر ہمارا آج کا ویڈیو ہے آدھا آپ دیکھ رہے ہیں آواز دوائس اور میں ہو آپ کے ساتھ امینہ ماجد ابودھابی کے کراؤن پرنس شیخ خالد بن محمد بن زائد الناہیان بھارت کی آترہ پر ہے اور وہ ممبئی اور دلی کا دورہ کریں گے امید کی جا رہی ہے کہ ان کی اسی آترہ سے بھارت اور یو اے کی بیچ رشتوں کو اور مضبوطی ملے گی بھارت اور یو اے اپنے سمبندوں کو بہتر بنانے کی اور کام کر رہا ہے آج سے قریب نو سال پہلے دوہزار پندرہ میں پی اے موڈی نے یو اے کی اتحاسی کی آترہ کی تھی جو کسی بھی بھارتی پردان منتری کی چوتھے سال بعد یو اے کی آترہ تھی اسی آترہ کی دوران آٹھ سمجھوتوں پر دستخت کیے گئے تھے اور ابودابی میں پہلے ہندو مندر کی نیو رکھی گئی تھی پشلے ایک دشک میں بھارت اور یو اے کی دوستی بہت ہی گہری ہو چکی ہے دونوں دیشوں کی بیچ راج نیتے ویاپارک نیویش connectivity energy, technology, شکشہ اور سنسکریتی سہت کئی شیتروں میں رن نیتک ساجداری کو لے کر کئی خدم اٹھائے گئے ہیں بھارت یو اے کا دوسرا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے جبکہ یو اے ارب جگت میں بھارت کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے آکڑوں کے حساب سے دوزار بائیس دوزار تیس میں دونوں دیشوں کی بیچ بائی لیٹرل ٹریڈ لگ بھگ پچاسی ارب ڈالر تھا بھارت کے دشتہ کے دوران نئی دلی میں جی ٹوینٹی سمیٹ کے لیے یو اے کو سپیشل انڈیٹیشن بھیجا گیا تھا یو اے بھارت کو کروڈ آل کا پاچپس سب سے بڑا سپلائر ہے جو بھارت کے کل کروڈ امپورٹس میں لگ بھگ آٹ پرسنٹ ہے وہی اسی سال ابودابی میں ایک وشال مندر کا ادھاٹن بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ دونوں دیشوں کے رشتے نہ کیول آر تھے بلکہ سانسکریٹک روپ سے بھی بہت ضروری ہے اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ہوسلافزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں